بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلام اکسلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حسوسی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگی ہوں جس کے کرنے سے صرف ایک دن میں ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی اور یہ عمل قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ سورہ فاتحہ کا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے سے جو لوگ مسائل اور مشکلات میں پھنسے ہیں اور کسی ایسے مسئلے میں پھنس گئے ہیں کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو وہ صبح و فجر کے بعد یہ عمل کریں اور شام تک ان کی حاجت پوری ہو جائے گی اور یقینی طور پر سو فیصد پوری ہو جائے گی ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میں ایک مقدمے میں پھنس گیا اور مجھ پر جھوٹا مقدمہ بنایا گیا میں اس میں بالکل بے گناہ تھا میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ میں کسی طرح اس سے فرار حاصل کرلوں اس مشکل سے نکل جاؤں میں نے بہت سفارشیں لڑائیں لیکن میرا کام نہیں بنا پھر مجھے حکیم صاحب آپ کا بتایا ہوا سورہ فاتحہ کا فیصلہ کن عمل یاد آیا آپ نے ایک درس میں فرمایا تھا کہ جب آپ کسی مشکل میں فس جائیں جب کوئی آپ کے کام آنے والا نہ ہو تو آپ کیا کریں کہ صبح و فجر کی نماز کے بعد آپ نے اول اور آخر دروش شریف کے ساتھ تین پانچ یا سات بار دروش شریف پڑھ لیں اور اس میں آپ نے اکتالیس بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آمین کہنا ہے اور آمین کہتے ہوئے آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ فرشتے بھی میرے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے سارا دن بس آمین 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 کہتے رہنا ہے اور اس تصور کے ساتھ کہتے رہنا ہے کہ اللہ کے تمام فرشتے میرے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں جب آپ صبح و فجر کے بعد سے لے کے شام تک یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ شام تک آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے فجر کے بعد یہ عمل کیا اور شام تک اللہ پاک نے میری رہائی کے ایسے اسباب بنائے کہ میری عقل خود حیران رہ گئی اللہ پاک نے غیب سے ایسا نظام چلایا کہ میں باعزت طور پر بری ہو گیا اس مسئلے سے نکل گیا اور میرے دشمنوں کو اللہ پاک نے مو توڑ جواب دے دیا ویورز یہ ایک بہت ہی آسان عمل ہے اور صرف ایک دن کا عمل ہے آپ کی زندگی کا جو بھی بڑا مسئلہ ہے ناممکن مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو پا رہا آپ نے حاجت کی نیت سے یہ عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ شام تک آپ کی حاجت بلکل سو فیصد یقینی طور پر پوری ہو جائے گی کیونکہ بعض اولیاء اللہ اور علماء فقہانِ آمین کو اسمِ آزم بتایا ہے اور جس عمل میں اسمِ آزم آجائے اس کی طاقت کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ اسمِ آزم اصل میں اللہ پاک کا نام ہوتا ہے اور سب سے بڑا نام ہی اللہ کا ہے تو جب ہم اللہ کے نام کے ساتھ اللہ ہی سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالی ہی ہمارے لیے ایسے راستے کھولتا ہے ایسی راہیں کھولتا ہے ایسی رکاوٹیں دور کرتا ہے ایسے مسائل حل کرتا ہے کہ انسان خود ہی سبحان اللہ اور اللہ خوکبر کہنے پہ تیار ہو جاتا ہے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ